امبیاء اکرام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کی معافی کے لیے مسیحہ کو بھیجے گا مسیحہ کی سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت عشائیہ فرماتے ہیں کہ ایک کواری بی بی امید سے ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی اور ایسا ہی ہوا حضرت مریم تاہرہ جو ابھی کواری ہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے امید سے ہوئی اور ان سے حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت ہوئی جیسا کہ قدب سماویہ میں آیا ہے حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیحہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فرزند کہہ کر پکارا ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ المسیح میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بخشی ان کی گناہ ماف فرمائے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ تم ہمیشہ تک میرے ساتھ جنت میں ہوگے حضرت عیسیٰ المسی نے رضا کارانہ طور پر نسل انسانی کی گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی مرنے کے بعد آپ کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی قدرت موت کے اختیار سے بڑھ کر ہے حضرت عیسیٰ المسی نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے دے دینے اور اسے پھر سے لے لینے کا بھی اختیار حاصل ہے حضرت عیسیٰ المسی کے حیات مبارکہ ویسے ہی تھی جیسی انبیاء اکرام نے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی مسیحہ کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ کلام اللہ لا تبدیل اور برحق ہے انبیاء اکرام نے فرمایا تھا کہ کلام خدا ہر اپ سے پاک اور ہمیشہ رہنے والا ہے حضرت عیسیٰ المسی نے یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما قائم رہیں یا نہ رہیں میرا کلام ابت تک قائم رہے گا ابتداء میں پروردگار نے مرد و زن یعنی حضرت آدم و حضرت حبہ کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی قربت سے لطف اندوس ہو سکیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسا نہ کیا اور اس کی حکم ادولی کی یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں مزید نہ رہ سکے کلام اللہ میں آیا ہے کہ سبھی انسان گناہگار ہیں اور گناہ کا انجام موت ہے گناہگار لوگ خدا قدوس کی قربت میں نہیں رہ سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک منڈہ موہیا کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے فرزند کی جگہ قربان ہو جائے اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ منسل آدم کی جگہ قربان ہو جائیں آپ کے حیات موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ایمان لانے والوں اور خدا قدوس کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو گیا حضرت پترس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ المسیح وہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق سب انبیاء نے فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والا گناہوں کی معافی پائے گا حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہیں گے جی اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا ساری قوموں میں میرے نام سے تبلیغ کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گناہ معاف فرمائے گا جو توبہ کر کے میرے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا روح پاک بھیجوں گا کہ وہ میرے صحابہ اکرام کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق بخش ہے ایک گناہکار عورت توبہ کر کے حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئی تو آپ نے اس سے فرمایا تیرے گناہ معاف ہوئے کیونکہ تُو نے مجھ پر ایمان لاکر نجات پالی ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ معافی آفتہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے پیار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میری پیروی کرو سلیپ پر لٹکا ہوا ایک مجرم حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لایا وہ درخواست کی کہ مجھے نجات بخش دیجئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہو گئے جو لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار دعا میں کچھ استحا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے ذات پاک عرفہ و عالی ہے میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ سے باپ کی طرح پیار کیا ہے مالک مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ المسیح کو بھیجا کہ وہ میری خاتد اپنی جان قربان کر دیں اور مردوں میں سے جی اٹھیں میں شکر گزار ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے اوپر لے لی اے خداوند کریم میں آپ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اے خداوند کریم میں ممنون ہوں کہ آپ نے میرے گناہ ماف کر دیئے اور میرے لیے دریفردوس کھول دیا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی قربت میں رہوں اے پاک پروردگار مجھے اپنا روح پاک بخش دیجئے جو میری رہنمائی فرمائے تاکہ میں اپنے پورے دل سے آپ سے محبت رکھ کر آپ کی فرما پرداری کروں مولا کریم ہر بشر کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ آپ کی حمد و سنا کرے آمین سم آمین حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ میری صدا سنتے اور میری پیروی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروکار ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے اور انجیل مقدس کا ہر روز متعلق کرتے ہیں وہ آپ کی سنت پر چلتے اور آپ کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح روح پاک کے وسیلے اپنے پیروکاروں کی مدد فرماتے اور انہیں مضبوط کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب آپ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بادلوں پر آسمان کو جا رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا سارے اختیار مجھے بغش دیا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ میں دنیا کے خاتمے تک تمہارے ساتھ ہوں